نوشکار دوستو آپ کا شواگت کہتے ہیں جا دوستو جھڑکن کی تیرہ سیٹوں کے لیے چوناخ سمپن ہو چکا ہے چوناخ سمپن ہونے کے بعد ایک ایک سیٹ کا سٹک سروے آپ کو دکھائیں گے آخر کار کتنی سیٹیں کس کے خاتے میں جا رہی ہیں کیونکہ پہلا چرن کافی مہت پون ہے جنتا نے اپنی رائے رکھ دی ہے لیکن ایکزٹ پول کے آخری کیا نکل کر آ رہے ہیں دو ہزار چودہ کی مقابلے دو ہزار انیس کے لیے کتنی سیٹیں کس دل کو جا سکتی ہیں تو پہلے چرن کی پہلی پرکچھا میں کون پاس ہوگا آج اس ویڈو میں آپ کو پوری جان کر یہاں پر ملنے جا رہی ہے جھڑکن بیدان سمپن چون آپ دو ہزار انیس کے لیے پہلے چرن کے لیے بوٹنگ سمپن ہو چکی ہے اور اس کے لیے متدان جو ہے بڑھ چڑھ کر ہوا ہے چونسٹھ دسملہ چوالیس پیج دیاں پر متدان دو ہزار انیس کے لیے ہوا ہے لیکن دو ہزار چودہ کے آخرے آپ کو دکھائیں تو تریسٹھ دسملہ پیتیس پیج دی متدان ہوا تھا مطلب ایک پیج دی یہاں پر اضافہ ہوا ہے اور اس کا مطلب صاف طور پر آپ لگا سکتے ہیں کہ کس پارٹی کو اس کا فائدہ ہونے جا رہا ہے اگر دو ہزار انیس کے لیے اگر بات کریں گملہ سیٹھ کے لیے تو بارہ پٹیاسی سوار میدان میں اترے جن میں اگر بات کریں دو ہزار چودہ کی بھی آخرے آپ کو دکھائیں تو اس سیٹھ کو بی جی پی نے جیتا تھا لیکن یہاں پر اگر بات کریں تو بی جی پی کو اس سیٹھ کا نقشان ہو سکتا ہے آپ کی جانے کرنے کے لیے بدانے کی صرف سنکر عمراب جو بی جی پی پٹیاسی دو ہزار چودہ میں جیتے تھے لیکن دو ہزار انیس کے لیے یہاں میسر کو جور کو میدان میں اتارا ہے تو اس کا اثر بی جیپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے وہیں یہاں پر جے ایم ایم اور بی جی پی میں اس سیٹ پر ٹکراف رہے گا اور اس کے بعد تیسری بڑی پارٹی یہاں پر جے بی ایم ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں آپ کو سبی تیرہ سیٹوں کا ایک سیٹ کا سروے آپ کو دکھائیں گے آخر میں آپ کو دکھائیں گے کہ کس کو کتنی سیٹیں جا سکتی ہیں چترہ سیٹ کے لیے بات کریں تو یہاں پر نو پر تیاسی چنابی میدان میں اترے ہیں اور دو ہزار چودہ کے لیے اگر بات کریں تو اس سیٹ کو بھی بی جی پی نے جیتا تھا اور جے پرکاس سینگ یہاں پر بھوکتا نے اس سیٹ کو جیتا تھا واروی یہاں پر بی جی پی نے اس سیٹ میں بگتاب کیا ہے اور اس کا اثر بی جی پی کو دیکھنے کو مل سکتا ہے آر جیوڈی دوسری نمبر کی پارٹی بن سکتی ہے تو یہاں پر تکراب جو ہے وہ بی جی پی اور آر جی ڈی کے بیچ میں یہاں پر کڑا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا ڈالٹن گنجی کی بات کرتے دو ہزار چودہ میں سیٹ کو یہاں پر جے بی ایم نے جیتا تھا لیکن دو ہزار انیس کے لیے پندرہ پر تیاسی سوار چنابی میدان میں ہے ایسے میں ڈاکٹر یہاں پر راہول اور جو کی جے بی ایم یہاں پر کنڈیڈیٹ ہیں اور اسوک چورسیہ جو یہاں پر جل ان کا بدلہ گیا ہے کیونکہ جو جے بی ایم میں پہلے تھے لیکن اب بی جی پی میں آ گئے ہیں اور بی جی پی کی طرف سے چنابی میدان میں اترے ہیں تو اس سیٹ پر کافی کڑا مقابلہ جے بی ایم اور بی جی پی میں دیکھنے کو ملے گا بسرامپور سیٹ کی اگر بات کر تو رام چندر چند ونسی بی جی پی نے اس سیٹ کو دو ہزار چودہ میں جیتا تھا لیکن دو ہزار انیس کے لیے انیسی پٹیاس اسواس چنابی میدان میں ہیں اور رام چندر چند ونسی اس بار بھی چناب لڑ رہے ہیں ایسے بہنمان ہے کہ اس سیٹ کو بی جی پی جی سکتی ہے اگر بات کریں بسرامپور سیٹ کے لیے تو دو ہزار چودہ میں اس سیٹ کو جے ایم ایم نے جیتا تھا اور اس بار بھی اس سیٹ کو جے ایم ایم جیت سکتی ہے لیکن اسوک امرا بی جی پی ان کو کڑی ٹکر دے سکتے ہیں لہردہ کا سیٹ کے لیے اگر بات کریں تو کمل کے سور بھگت جو ایجی ایسو پارٹی ہیں ان کے پٹیاسی تھے اور انہوں نے اس سیٹ کو دو ہزار چودہ میں جیتا تھا لیکن دو ہزار انیس کے لیے گیارہ پٹیاس اسواس چنابی میدان میں ہیں اور اسواس انمان ہے کہ بی جی پی اس سیٹ کو جیت سکتی ہے کہ بی جی پی اب اس سیٹ پر الگ سے چناب لڑ رہی ہے اسی سیٹوں کے لیے بی جی پی اب چنابی میدان میں اتری ہیں ایسے میں ایجی ایسو جو پارٹی ہے وہ اپنے دم پر چناب لڑے گی لیکن یہاں پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بہجپا ایجی ایسو پارٹی اور کانگریس کی بیچ میں سیٹ کو جیتنے کی کافی بڑی ہور رہے گی لیکن کہیں کہیں بی جی پی اور ایجی ایسو پارٹی میں یہاں پر ففٹی ففٹی مقابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے چترپور سیٹ کے لیے اگر بات کریں تو چترپور سیٹ کے لیے تو رادہ کشنے کشور بی جی پی نے سیٹ کو جیتا تھا لیکن اس بار کیا ہوگا دو ہزار انیس پلے بار اپ پٹی آس اس بار چنابی میدان میں ہیں اور چترپور کی اگر بات کریں تو ترکونی یہاں پر مقابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے سب سے بڑی پارٹی بی جی پی ہو سکتی ہے اس کے منی کا بڑھان سبت سیٹ کی بات کریں تو ہر ایک کشنے سنگھ بی جی پی نے سیٹ کو جیتا تھا اور اس بار بھی رگوپال سنگھ چنابی میدان میں حالانکہ کی کنڈیڈیٹ یہاں پر بدل گئے ہیں اور کئی نے کہا اس کا اثر بی جی پی کو دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن یہاں پر رگوپال سنگھ اور کانگریس میں یہاں پر کڑی ٹکر دیکھنے کو ملے گی دس پتیاسی منی کا بڑھان سبت سیٹ کے لیے چنابی میدان میں اپنی کشمت کو آزما رہے ہیں اور یہ کیا فیصلہ ای بی ایم میں قید ہو چکا ہے تو حسین آباد بدان صاحب سیٹ کی بات کے تو یہاں پر صرف پوراً مہتا نے یہ سیٹ کو جیتا تھا جو ایج وی ایسر پارٹی ہے سیٹ کو جیتا تھا اور اس بار بھی انمان ہے کہ یہ سیٹ کو یہ جیت سکتے ہیں لیکن بی جی پی نے اپنے یہاں پر نردلی ایک کنڈیڈیٹ کو اتارا ہے کیونکہ بنوت سنگھ یہاں پر بہت پاس سمرتے پتیاسی ہیں اور بی جی پی نے اسی کنڈیڈیٹ کو اتارا ہے اور ایک وہ سیٹ جو یہاں پر حسین آباد ہے یہاں سے بی جی پی نے ایک نردلی اے کو یہاں پر سمرتن دیا ہے تو کہیں نہ کہیں یہاں پر یہ جو ایسر پارٹی اور جو بنوت سنگھ ہیں ان کے بیچ کڑی ٹککر دیکھنے کو مل سکتی ہے یہاں پر اگر بات کریں تو یہاں پر لاتیہر کے لیے دو ہزار چودہ کے لیے تو پرکاس رام یہاں پر جی بی ایم نے سیٹ کو جیتا تھا لیکن دو ہزار انیس کے لیے گیارہ پرکاس سوار چونابی میدان میں ہیں اور یہاں پر کہہ سکتے ہیں جی بی ایم اس سیٹ کو نہ جیت کر بلکہ جی ایم ایم اس سیٹ کو جیتے گی ایسے انمان یہاں پر لگائے جارہے ہیں کہ دو ہزار چودہ میں جی ایم ایم نے ایک وی سیٹ یہاں پر جیتی نہیں تھی لیکن اس سیٹ کو یہاں پر جی بی ایم سے گھٹا کر یہاں پر جی ایم ایم جیت سکتی ہیں ایسے ایسے آخرے نکل کے سامنے آ رہے ہیں گھروا کی بات کے تو ستیندر نات تیباری بی جی پی نے سیٹ کو جیتا تھا اور دو ہزار انیس کے لیے سولہ پر تیاس اس بار چونابی میدان میں ہیں اور اس بار بھی ستیندر تیباری بھاج پاک کے ہی امیدار جیت سکتی ہے کیونکہ کینڈیڈیٹ میں بلکل بھی بدلاب نہیں ہوا ہے اور پہلے بھی انہوں نے یہاں پر سیٹ جیتی ہے اور اس بار بھی انمان ہے کہ یہ سیٹ وہ جیت سکتی ہیں اندرہ یہاں پر پٹیاسی چونابی میدان میں ہیں اور بی جی پی اور کانگریس میں کڑی ٹکڑ دیکھنے کو ملے گی حالانکہ کانگریس اس سیٹ کو جیتی نظر آ رہی ہے بھابنات پورد بدان سفر سیٹ کے لیے بات کے تو بھانو پرتاف ساہی جو کی نف زبان سنگٹ موچا ہے اس نے اس سیٹ کو جیتا تھا مطلب ایک سیٹ آنے کی خاتی میں ان تیرہ سیٹوں کے لیے دو ہزار چودہ میں گئی تھی لیکن دو ہزار انیس کے لیے اٹھائیس پرتیاس اس سیٹ کو جیتنے کے لیے یہاں پر اتارے گئے ہیں اور بھانو پرتاف ساہی جو یہاں پر نف زبان سنگٹ موچا ہے وہ یہاں پر کہہ سکتی جو کینڈیڈیٹ ہیں بھانو پرتاف ساہی وہ بی جی پی میں سمجھلے تو گئے ہیں تو دوستو پہلے چرن کے لیے تیرہ سیٹوں پر جو مطلب ہوا ہے کون کہاں سے جیت سکتا ہے اور کتنے پرتیاسی کہاں سے اتارے ہیں لیکن دو ہزار چودہ میں بی جی پی سات سیٹوں پر جیتی تھی لیکن اس بار پانس سیٹ ان کو مل سکتی ہیں دو سیٹ کا نقشان ہو رہا ہے جے ایم ایم کو ایک بھی سیٹ دو ہزار چودہ میں یہاں سے نہیں ملی تھی ان تیرہ سیٹوں کے لیے لیکن جے ایم ایم تین سیٹ یہاں سے جی سکتی ہے کانگریس ایک سیٹ پہلے بھی جیتی تھی تو ایک سیٹ اس بار بھی جیت سکتی ہے اور نقشان کی سکتا ہوتا ہے جے بی ایم کو تین سیٹ سے گھٹ کر ایک سیٹ پر آ سکتی ہے اس کا فائدہ جے بی ایم کو ہو رہا ہے اور یہاں پر ایج ایسے پارٹی ہے اس کو دو سیٹ ہے لیکن اس وار ایک سیٹ مل رہی ہے ایک سیٹ کا نقشان ان کو بھی ہوتا ہے ادر کے لیے دو سیٹ جا سکتی ہے ہو سکتا ہے ایک سیٹ جائے کیونکہ ایک سیٹ وہ ہے جو بی جی پی نے اپنے کینڈیڈیٹ کو نہیں ہوتا رہا ایک نردلیہ کو ہوتا رہا ہے اور اس سیٹ کو بی جی پی کے جو نردلیہ سمٹ تک یہاں پر دیا ہے وہ سیٹ یہاں سے وہ جیت سکتے ہیں دوستو جھارکن بیدھان سبا چنناب کے لیے پہلے چرن کی تیرہ سیٹوں کے لیے ہم نے ایک سیٹ کا سٹھیک جانکاری آپ کو دی ہے پھر بھی آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ یہ فائنل آکڑے بلکل نہیں ہے فائنل آکڑے آپ کو 23 دسمبر کو دیکھنے کو ملیں گے اور آپ کو کیا لگتا ہے اور اگر آپ نے چینل کو سسکائب نہیں کیا ہے تو کل لیجئے تاکہ آنے والی جانکاری کے نوڑ افشن آپ کو ٹائم ٹائم ملتا رہے